اسلام علیکم ویڈیو کو لائک کیجئے کومیٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مات بھولئے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا چپٹر بیسک ریویو ہمارا فرسٹ ٹابک ہے میٹر ایلیمنٹس اینڈ ایٹم دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں میٹر سے بنی ہوئی ہیں اور اگر ہم میٹر کی بات کریں تو میٹر دیفرنٹ ایلیمنٹس سے مل کے بنتا ہے میرے پاس دو بک کی ریویرنس لکھی ہوئی ہیں تو ایک میں لکھا ہوئی ہے کہ ایک سو پانچ ایلیمنٹ یا اس سے زیادہ اور دوسری بک میں لکھا ہوئی ہے کہ ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ یا اس سے زیادہ تو ان سارے ایلیمنٹس سے مل کر ایک میٹر بنتا ہے ایک چیز بنتی ہے اب اگر ہم ایلیمنٹس کی بات کرنا تو ایلیمنٹ پھر بنے ہوتے ہیں ایٹم سے یعنی سیمپل ورڈز میں کہا جائے تو سب سے چھوٹی چیز ہمارے پاس ایک ایٹم ہے ایٹم مل کے بناتے ہیں ایلیمنٹس اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایلیمنٹس مل کر ایک میٹر بناتے ہیں ایک چیز بناتے ہیں ایک ایلیمنٹ کے سب سے سمالسٹ پارٹ جو ہوتا ہے اسے ہم ایٹم کہتے ہیں اور ایٹم کی اپنی سپیسیفک کیمیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں جنرل اگر بات کی جائے تو ایک ایٹم پر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا یعنی وہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ایک ایٹم ناٹ انڈیویزی والا ہے یعنی وہ تقسیم نہیں ہو سکتا ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایٹم تری ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایلیمنٹری پارٹیکل سے مل کے بنا ہوتا ہے جن کے اندر الیکٹران پروٹان اور نیوٹران آتے ہیں پارٹیکلز کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الیکٹران کی تو الیکٹران ہمارے پاس ایک ایسا ٹائنی پارٹیکل ہے جس کی اوپر نیگیٹیف چارج ہوتا ہے اگر اس کے چارج بات کی جائے تو وہ ہے 1.6022 ملٹیپلیٹرن ریس ٹو پاور مائنس نائنٹین کولم کولم ہمارے پاس ایک چارج کا یونٹ ہے اب اگر بات کی جائے پروٹان کی تو اس کی اوپر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے یعنی جتنا الیکٹران پر اوپر چارج ہوتا ہے سیم اتنا ہی پروٹان کی اوپر چارج ہوتا ہے لیکن مین ڈیفرنس کا ہے کہ ایک کی اوپر نیگیٹیف چارج ہے دوسری کے اوپر پاغلیف چارج ہے تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس جو پارٹیکل آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس نیوٹران جس کی اوپر کوئی چارج بھی نہیں ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں ان تینوں پارٹیکلز کے ویٹ کی الیکٹران کو جو ویٹ ہے وہ ہے پروٹان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ پروٹان سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور اگر ہم ان دونوں کی بات کریں یعنی نیوٹران اور پروٹان تو یہ دونوں تقریباً دو ہزار ٹائم ہیوئیر دن دیٹ آف تھا الیکٹران یعنی دو ہزار کنہ زیادہ ہیوئی ہوتے ہیں زیادہ وزنی ہوتے ہیں اگر اس کو کمپیر کیا جائے الیکٹران سے پھر نیکسٹ اپ ایک ہمارے پاس آتا ہے سیمپلفائیڈ سٹرکچر آف این ایٹم جنرلی ایک ایٹم بالکل نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نمبر آف الیکٹرانز اور نمبر آف پروٹانز سیم ہوتے ہیں یعنی نیگٹیو اور پوزیٹیو چارج ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے دونوں ایک دوسری کا ایفیکٹ کو کینسل کرتے ہیں اس لیے ایک ایٹم جنرلی نیوٹرل ہوتا ہے ایک ایٹم کے اندر جتنے نمبر آف پروٹان پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم اٹامک نمبر کہتے ہیں جس کو ہم زیٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کسی ایٹم کے اندر پریزنٹ الیکٹران پروٹان اور نیوٹران کی ایریجمنٹ کی تو ان کی ایریجمنٹ بلکل اسی طرح سیم ہوتی ہے جس طرح ایک پلینیٹری سٹرکچر کے اندر ہوتی ہے یعنی جیسا کہ پروٹان اور نیوٹران کو ہم کنسلیٹر کر لیں سن وہ بلکل درمیان میں سنٹر میں لوکیٹ ہوتا ہے اور اس کے اردکرد سن کے اردکرد پلینٹس ریوالف کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سیم مینرز کے اندر ایک سفیریکل شیلز یا آر بیٹس کے اندر الیکٹران ریوالف کر رہے ہوتے ہیں ایٹم کے اندر وہ سنٹر پوائنٹ جہاں پر پروٹان اور نیوٹران لوکیٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیوکلیس اور سیمیلر تو ایک پیکٹ سفیر سفیر شکل میں ہمارے پاس پریزنٹ ہوتا ہے اب اگر بات کی جائے تو ایک ایٹم کا سائز دوسرے ایٹم کی سائز سے تھوڑا ویری کرتا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن ویڈ اندر رینج آف ون ملٹیپلائی بائی ٹین ریز ٹو پاورو مائنس ٹین میٹر تو ٹو ملٹیپلائی بائی ٹین ریز ٹو پاورو مائنس ٹین میٹر کسی بھی ایٹم کا اگر ہم کمپیریزن کرے ہم اس کے نیوکلیس کے ساتھ تو نیوکلیس کا سائز ایٹم سے ٹین ریز ٹو پاورو فائیف ٹائمز مالر ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اور اگر ایکچول سائز کی پایت کی جائے تو وہ ہوتا ہے ٹین ریز ٹو پاور مائنس ٹیفٹین میٹر ان سائز پوزیٹیوی چارجڈ نیوکلیس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں پروٹان جن کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے ان کے اور نیگٹیوی چارجڈ الیکٹرانز کے دمیان ایک فورس ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اٹریکٹیو کولم الیکٹریکل فورسس یہ فورسس الیکٹران کو اراؤنڈ دا نیوکلیس فیریکلی ریوالف کرنے میں بہت ہیلپ فول ہوتی ہیں نیوکلیس سے انر موڈ سب سے پہلا جو شیل ہوتا ہے اس کا نیوکلیس سے ریڈیس بہت کم ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کے شیل اس کے بارے رہتا ہے ال شیل پھر ام اور پھر ان شیل آتا ہے کے شیل کے اندر میکسیمم دو الیکٹران اکوپائی کرتے ہیں ال شیل کے اندر آٹھ الیکٹران ام شیل کے اندر اٹھار الیکٹران اور جب کہ ان شیل کے اندر میکسیمم نمبر آف تب 32 الیکٹرانز تک اکوپائی کرتے ہیں پھر یہاں پر لکھا ہے کہ کسی بھی ایٹم کا آوٹر موسٹ شیل ہوتا ہے جو سب سے آخر والے شیل ہوتا ہے اس کے اندر آٹھ الیکٹرانز سے زیادہ اکوپائی نہیں کر سکتے میکسیم نمبر آفتہ الیکٹرانز ایٹ ہونی چاہیے ایک اگزمپل تھی کہ ہائیٹروجن کی جس کے اندر صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے اور وہ کے شیل کے اندر یہ کو بائی کرتا ہے پھر نیکسٹ اگزمپل دی گئی ہے آئیوڈین کی جس کے اندر 53 الیکٹران ہوتا ہے وہ کے ال ایم این اور او آر بیٹس کے اندر کچھ اس طرح رینج ہوتا ہے کے شیل کے اندر دو الیکٹران L کے اندر 8 الیکٹران M کے اندر 18 الیکٹران N کے اندر بھی 18 اور جو سب سے آؤٹر موسٹ آر بیٹ ہے اس کے اندر جو O ہے اس کے اندر 7 الیکٹرانز پریزنٹ ہوتے ہیں پھر نیکسٹ اپک ہمارے بساتا ہے مالیکیول کا جب دو یا دو سے زیادہ ایٹم آپس میں کمبائن ہو جاتے ہیں تو ایک مالیکیول بنتے ہیں اگزمپل لیتے ہیں یا وارٹر کی تو وارٹر کے اندر دو ہائیٹروجن کے ایٹم ہوتے ہیں اور ایک آکسیجن کا ایٹم ہوتا ہے تو یہ سارے ایٹم مل کر ایک مالیکیول بناتے ہیں وارٹر کا مالیکیول بننے کے لیے جو ضروری بات ہے وہ ہے دو ایٹم کے دریمان انٹریکشن یعنی فورسز ڈیویلپ وہ بانڈ بنے تو بانڈ بنتا ہے کسی بھی ایٹم کے جو آؤٹر موسٹ والے جتنی بھی الیکٹرانز پریزنٹ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ویلنٹ الیکٹرانز تو ان ویلنٹ الیکٹرانز کی وجہ سے ہی انٹریکشن ڈیویلپ ہوتا ہے دو ایٹم ایک دوسری کے ساتھ بانڈ بنتے ہیں اور ہمارے پاس ایک مالیکیول بن جاتا ہے یہ آؤٹر موسٹ الیکٹرانز جو ہمارے پاس ویلنٹ الیکٹرانز ہوتا ہیں یہ ڈیفرنٹ ویز کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں فر ایجمپل دو ایٹم کے درمیان اگر بانڈ بنائیں گے نیکسٹ ٹپک ہمارے پاس آتا ہے بانڈنگ انرجی آئینائزیشن اینڈ ایکسائیڈیشن نورمی کیا ہوتا ہے کہ الیکٹران نیوکلیس کے ساتھ ایک سپیسپک فکسٹ اماؤنٹ آف انرجی کے ساتھ بانڈ ہوتے ہیں اور ریوارف کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی الیکٹران کو نیوکلیس سے نکالنے کے لیے ہمیں کچھ انرجی کی ضرورت چاہیے ہوتی ہے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں بانڈنگ انرجی کو تو یہ ہمارے پاس منیمم اماؤنٹ آف انرجی ہوتی ہے جو کسی بھی ایٹم کے اندر سے الیکٹران نکالنے کے لیے میں چاہیے ہوتی ہے اس انرجی کو میر کرنی کے لیے ہمارے پاس جو یونٹ جوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکٹران وولٹ تو اگر ہم الیکٹران وولٹ کی دیمیریشن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کریں گے کہ جب ہم ون وولٹ کا پوٹینشل ڈیفرنس جنریٹ کرتے ہیں تو وہ اماؤنٹ آف انرجی جو اس الیکٹران کو ایکسلریٹ کرواتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں الیکٹران وولٹ وہ الیکٹرانز یونیوکلیس کے سب سے زیادہ قریب پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے تو ان الیکٹران کو ایٹم سے ریموو کرنے کے لیے نکالنے کے لیے زیادہ اماؤنٹ آف انرجی رکھار ہوتی ہے جبکہ دوسری طرح اگر ہم بات کریں آوٹر موسٹ شیل کے اندر جتنے بھی الیکٹران پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی بائنڈنگ انرجی نیوکلیس سب سے کم ہوتی ہے تو ایزیلی تھوڑی اماؤنٹ آف انرجی رکھار ہوتی ہے ان الیکٹران کو ایٹم سے ریموو کرنے کے لیے پھر نیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ بائنڈنگ انرجی ریپینڈ کرتی ہے اٹامک نمبر کے اوپر اٹامک نمبر بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس ایٹم کی الیکٹران کے ساتھ بائنڈنگ انرجی بھی بڑھتی جائے گی ایپل ون پونٹ ٹو کے اندر دیا گیا ہے نیجلے والے جو چھے ساتھ ایلیمنٹس ہیں ان کے اٹامک نمبر اور کے شیل کے بائنڈنگ انرجی یاد کر لیجے گا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ الیکٹران ایک شیل سے موو کر کے دوسرے میں چلا جاتا ہے اگر کسی سبسٹنس کو ہیٹ کیا جائے تو الیکٹران اس ہیٹ انرجی کو اپسٹنس کرتے ہیں اور ایک شل سے دوسرے شل میں موو کر جاتے ہیں اور بجھو سبجیکٹنگ میٹر تو ہائی الیکٹرک فیل یا کسی بھی اس سبجیکٹ کو ہائی الیکٹرک فیل کے اندر پلیس کر دیا جائے تب بھی وہ انرجی کو اپسٹنس کر لے گا یا کسی بھی میٹر کے اندر ہائیلی چارجڈ پارٹیکل کو اگر گزارا جائے پاس کیا جائے تو پھر بھی وہ انرجی اپنی ابزارب کر لے گا اور بائی میکنیکل امپیکٹ ایم سی اوز پانٹ سے نوڈ کر لیجئے کہ جب الیکٹران اتنی سفیجنڈ اماؤنٹ آف انرجی کو ابزارب کر لیتا ہے کہ وہ ایٹم سے ریموو ہو جائے تو اس پروسس کو کہتے ہیں آئینائزیشن اور اس آئینائزیشن ہونے کے بعد وہ جو ایٹم بچ جاتا ہے اس ایٹم کو ہم کہتے ہیں آئین دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو وہ الیکٹران جو اتنی اماؤنٹ آف انرجی کو ابزارب کر لیں کہ وہ ایٹم سے باہر تو نہ جائیں لیکن ایک شیل سے دوسری شیل میں موف کر جائیں یعنی لور انرجی سٹیٹ والے انر موسٹ شیل سے ہائیر انرجی سٹیٹ میں موف کر جائیں تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ایکسائیٹیشن اور اس ایٹم جس کے اندر یہ ایکسائیٹیشن کا پروسس ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسائیٹیڈ ایٹم یہ جو ایکسائیٹیڈ ایٹم ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس انسٹیبل ہوتے ہیں اور دوبارہ سٹیبلٹی کو گین کرنے کے لیے یہ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کو ایمیٹ کرتے ہیں in the form of light, ultraviolet light یا ایکس ریز in the range of 10 rays to power minus 9 second let's take an example ہمارے پاس ایک سوڈیم ایٹم ہے جس کا اٹامک نمبر یعنی 11 number of electron present ہے اور 11 number of proton present ہے ان کی اگر electron کی انرجمنٹ چیک کی جائے تو K L اور M shell کے اندر کچھ اس طرح present ہے کہ K shell کے اندر دو electron ہے L shell کے اندر 8 electron ہے اور M shell کے اندر ایک electron ہے اگر اس سوڈیم ایٹم کے ڈیفرنٹ شیلز کی بائنڈگ انرجی کو دیکھا جائے تو K shell کی بائنڈگ انرجی ہے منس ایک ہزار بہتر L shell کی بائنڈگ انرجی ہے منس ترین سٹھ جبکہ M shell کی بائنڈگ انرجی ہے مائنس ایک الیکٹران وولٹ تو اگر ہمیں K shell کے الیکٹران کو ریموو کروانا ہے تو ہمیں ایک ہزار بہتر الیکٹران وولٹ کی انرجی چاہیے ہوگی جبکہ اگر M shell کے الیکٹران کو ریموو کروانا ہے تو ہمیں ایک الیکٹران وولٹ کی انرجی چاہیے ہوگی اگر ایک الیکٹران کی بائنڈگ انرجی مائنس 10 الیکٹران وولٹ ہے تو اس کو اس ایٹم سے ریموو کروانے کے لیے پلس 10 الیکٹران وولٹ کے انرجی چاہیے ہوگی لیکن اگر ہم بات کریں کہ اس ایٹم کو ریموو نہیں کروانا جسٹ لور انرجی سٹیٹ سے ہائر انرجی سٹیٹ میں لے کے جانا ہے تو ہمیں وہ الیکٹران جس کی بائنڈنگ انرجی مائنس ٹین الیکٹران وولٹ ہے اس کو لور انرجی سٹیٹ سے ہائر انرجی سٹیٹ میں لے جانے کے لیے نائن الیکٹران وولٹ کی انرجی چاہیے یعنی اس سے ایک کم یعنی جسٹ وہ ابزارب کرے اور ہائر سٹیٹ میں چلا جائے سیم اسی طرح یہاں بک پر بھی سوڈیم کے اگزیمپل دیکھے کہ اس کی ایم شیل کی بائنڈنگ انرجی تھی مائنس سکسٹی تھری الیکٹران وولٹ لیکن اگر ہم نے ایل شیل سے موو کروانا ہے اس الیکٹران کو ایم شیل میں تو ہمیں سکسٹی تھری نہیں سکسٹی ٹو الیکٹران وولٹ کے انرجی چاہیے اب یہ الیکٹران جب ہائیر انرجی سٹیٹ میں پہنچ جائے گا تو ایٹم ایکسٹیٹ ہو جائے گا یعنی انسٹیبل ہو جائے گا تو بارا سٹیبلٹی گین کرنے کے لئے یہ الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن ایمیٹ کرے گا سکسٹی ٹو الیکٹران وولٹ کی جتنی انرجی اس نے اپسار کی ہوگی وہ سارے کے ساری ایمیٹ کر دے گا پھر نیکسٹ ہمارے پاس ایک ڈیوینیشن آتی ہے زیرو آف انرجی سکیل تو یہ ہمارے پاس ایسی سٹیٹ ہے جس کے اندر الیکٹران is just free ٹھیک ہے and not bound to the ایٹم ایٹم کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا just free ہوتا ہے تو اس سٹیٹ کو ہم کہتے ہیں زیرو آف انرجی سکیل جب ایک الیکٹران کسی بھی ایٹم کے اندر باؤنڈ ہوتا ہے تو اس کی انرجی نیگیٹیو ہوتی ہے لیکن جب ایک الیکٹران ایٹم سے باہر ہوتا ہے یعنی free ہوتا ہے just free not bound to item تو اس کی انرجی پوزیٹیو ہوتی ہے بیگاز وہ کچھ انرجی کو ابزار کر کے اس ایٹم سے باہر نکلا ہوا ہے پھر نیکسٹ ٹپک ہمارے پاس آتا ہے فورسز آر فیلز بسیکلی فورسز یا فیلز سے مراد انٹریکشن آف ویریس کنسٹیٹیوٹس آف میٹر چار ٹائپ کے ہمارے پاس فورسز ہوتی سب سے پہر ہم ڈیسگلز کرتے ہیں گریویٹیشنل فورسز کو یہ فورسز ڈیپینڈ کرتی ہیں کسی بھی میس کے میٹر کے اوپر جتنا اس میٹر کا میس زیادہ ہوگا اتنی زیادہ گریویٹیشنل فورس ہوگی جتنا اس کا میس کم ہوگا اتنی اس کی فورسز جو ہیں وہ بھی ہک ہوں گی جیسے ایزیوم کریں کسی باری چیز کو موپر سے نیچے پھینکے تو وہ اتنی تیزی سے نیچے ہے کیونکہ اس کی گریویٹیشنل فورسز زیادہ ہوں گی اس کے بارکس اگر کسی ہلکی چیز کو پھینکا جائے تو وہ زیادہ دیر تک ہوا میں رہے گی کم آہستہ 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 سپیٹ سے وہ نیچے آئے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ گریویٹیشنل فورسز کا جو دوسرا مین رول ہے وہ ہے ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسری نمبر پہ آتی ہیں ویک فورسز اور ان کا مین پارٹ ہوتا ہے ان نیوکلیٹ ٹرانسفارمیشن نیوکلیٹ ٹرانسفارمیشن سے مراد ہے کہ ایک نیوکلیٹ کا دوسری نیوکلیٹ میں ٹرانسفر ہو جانا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس الیکٹر مگنیٹک فورسز اس کا مین کام ہوتا ہے ایک ایٹم کو سٹیبل رکھنا ایٹم کو ہولڈ کر کے رکھنا باؤنڈ کر کے رکھنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ انٹریکشن کرتی ہے بیٹوین تا ایٹمز مالکیولز اینڈ بائیو کیمیکلز پھر آخر میں آتی ہیں سٹرانگ فورسز جو ایک ایمپورٹنڈ رول پلے کرتی ہے ٹو ہولڈ نیوکلیٹ ٹوگیتر ٹھیک ہے نیوکلیٹ کے اندر دو پارٹیکل پریزنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نیوٹران ایک ہوتا ہے پروٹان ان دونوں پارٹیکل کے درمیان جو فورسز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں سٹرانگ فورسز یعنی پروٹان اور پروٹان کے درمیان جو فورس ہوگی وہ بھی سٹرانگ فورسز ہوگی پروٹان اور نیوٹران کی درمیان اور نیوٹران اور نیوٹران کی درمیان جو فورسز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں سٹرونگ فورسز پھر ہم ان کی سٹرنٹ دیکھیں گے اسی آرڈر سے دیکھیں گے جس سر ہم نے ان کو سٹڈی کی ہے سب سے پہلے گریفٹیشنل فورس ہوئے اس کی جو سٹرنٹ ہے جو پاوار ہے وہ ہے 10 ریس ٹو پاور مائنس 39 پھر ہمارے پاس ہے ویگ فورسز کی پاوار ہے 10 ریس ٹو پاور مائنس 13 پھر کہتا ہے الیکٹرومیگنیٹک فورسز کا تو یہ وہ فورسز ہیں جو دو چارج پارٹیکلز کے بیچ پروڈوس ہوتی ہیں دیورنگ دینٹریکشن بیوین دینٹریکشن بیوین دینٹریکشن بیوین چارج پارٹیکلز کوئیٹ اوفن انرڈی امیٹڈ ٹھیک ہے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو اس انٹریکشن کے دوران کچھ اماؤنٹ آف انرڈی ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ان دی فارم آف الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز یہ جو انرڈی ہوتی ہے یہ ایدھر ویوز کی فارمی پہ ہو سکتی ہے یا پارٹیکل کی فارمی پہ ہو سکتی ہے اگر تو پارٹیکل ہے تو اس پارٹیکل کو کہیں گے ہم فوٹان ٹھیک ہے فوٹان دز نٹ ہے اینی میس اینڈ چارج ایٹ ریسٹ ٹھیک ہے اگر ریسٹ کنڈیشن پہ ہے تو اس کا نا تو میس ہوگا اور نا ہی چارج ہوگا ٹھیک ہے it is a packet of انرڈی that interacts with a matter in a specific مینر it is characterized by the energy earth wavelength only جیسے جیسے electromagnetic radiation کی energy بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے تو اس کی بنا پر اس کو ایک نیم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ electromagnetic radiation جس کی انرڈی سو electron volt سے زیادہ ہو تو اس کو ہم نام دیتے ہیں x-rays کا یا gamma rays کا یہ مسکیوز سوائی سے آپ یاد کر لیں electromagnetic radiation کی energy depend کرتی ہے wavelength کی اوپر ان دونوں کا اب اس میں inverse radiation ہے ہمارے پاس ایک ایک اگریشن آتی ہے e is equal to hc over lambda یعنی جتنی electromagnetic radiation کی energy بڑھے گی اتنی اس کی wavelength کم ہوگی اور اگر wavelength زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے electromagnetic radiation کی energy کم ہو رہی ہے یہاں پر ایک اور point mention ہے کہ اگر تو ہم energy کو ورد ملے اور wavelength کو nanometer میں یعنی 10 raised to power minus 9 میٹر میں تو e is equal to 1.24 by lambda آئے گا تو یہ بھی یاد کر لیں ہم سے اس وائی سے پھر نیچس طاپک ہمارے پاس آتا ہے characteristics x-rays are other electrons figure 1.2 کے اندر دکھا گیا ہے کہ x-rays جو ہیں وہ ہمارے پاس electromagnetic radiation spectrum کا ہی پارٹ ہے جس کی energy so electron will جا اس سے بھی زیادہ ہے اس کو باقی electromagnetic radiation سے کس طرح differentiate کرتے ہیں یہ x-rays ہیں ان کے اندر ability ہوتی ہے to produce ionization in the matter ٹھیک ہے matter کے اندر ionization produce کرتی ہیں اور دوسری quality کی ہوتی ہے کہ کسی بھی substance کو penetrate کر جاتی ہیں یہ اس کی دو خصوصیات ہوتی ہیں جب بھی کسی atom کے اندر higher shells سے ہوتے ہیں یعنی outer orbit سے electron کی transition جب ہوتی ہے to the inner orbit ٹھیک ہے تو تب ہمارے پاس characteristic x-rays produce ہوتی ہیں یعنی simple words میں جب ہائی energy کا particle electron کے ساتھ strike کرتا ہے mostly in the K shell ٹھیک ہے تو K shell کا electron جو ہے وہ energy کو absorb کر کے item سے out ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک vacancy produce ہو جاتی ہے اس vacancy کو fill کرنے کے لیے from outer shell یعنی L shell سے ایک electron اس کی transition ہوتی ہے into the K shell ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی energy emit کر کے K shell میں آجاتا ہے اس vacancy کو fill کرنے کے لیے تو اس طرح سے ہمارے پاس characteristic x rays produce ہوتی ہے اور اس کی energy 100 electron بلٹ یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر ویکنسی K shell کے اندر create ہو ہم اس کہیں K x rays اور اگر ویکنسی L shell کے اندر create ہوتی ہے تو پھر ہم اس کہتے ہیں L x rays پھر نیکس یہاں پر نیچے وہ sodium example لے گئے کہ اس atomic number اتنا ہے اور اس کی برنی energy اتنی ہے تو اگر اس کے K shell کے اندر vacancy produce ہو جاتی ہے تو L shell سے کوئی بھی electron آکے اس vacancy کو fill کرے گا تو اتنی amount of radiation جو وہ emit ہو گی تو یہاں in the case of sodium ہمارے پاس 109 electron volt کی energy emit ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس sodium item کے لئے specific ہے باقی item کی اپنی binding energy ہوگی تو ان کی اپنی level of energy different ہوگا ٹھیک ہے پھر اسی طرح اگر L shell کے اندر وگن سیکریٹ ہوتی ہے تو اس کو fill کرنے کے لئے M shell سے electron جو ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ L shell کی جو بائن energy تھی وہ minus 63 electron volt تھی تو اب جو energy release ہوگی as a result تو ہمار پاس 62 electron volt release ہوگی ہم نے پڑھا ہے کہ 100 سے زیادہ کی جو energy ہوگی electron volt سے تو ہمار پاس x-ray یا gamma rays ہوگی لیکن اب جو energy ہمارے پاس emit ہو رہی ہے تو ہمارے پاس 62 electron volt تو اس کو x-rays نہیں کہیں یہ ہمارے پاس ultra violet radiation ہے ٹھیک ہے پھر next آتے ہیں agar electrons an alternate process to characteristic x-rays emission is the emission of agar electrons یعنی ایک تو ہمارے پاس process characteristic x-rays نکلتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بالکل alternative اور method ہے جس سے ہمارے پاس agar electron جو emit ہوتے ہیں agar electron ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو discover کرنے والا جو بندہ تھا اس کا نام agar تھا ٹھیک ہے اب for example ہم ایک item لیتے ہیں اس کے k shell کے اندر ایک vacancy اپنی energy جو ہے وہ emit کرے گا ایز a characteristic x-rays جو ہم پہلے explain کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا step کیا ہوتا ہے اگر electron کا اگر for example k shell کے اندر vacancy produce ہوئی ہے تو اس کو fill کرنے کے لیے ہمارے پاس دو electron from the l shell emit ہوں گے remove ہوں گے کس طرح ایک جو ہمارے پاس electron ہوگا وہ k shell کی vacancy کو fill کرے گا اور دوسرا جو ہوگا l shell electron وہ ہمارے پاس remove ہو جائے گا atom سے out ہو جائے گا اس process کے اندر ہم کہہ سکتے کہ atom is now w ionized w ionized کس طرح پہلے جو shell جو تمہارے پاس ایک k نے to fill کر دی لیکن جو دوسرا electron جو emit ہو ہے تو اس نے second time میں ionization create کی ہے ٹھیک ہے اس آگر process کے اندر کسی بھی قسم کی x-rays کا emission نہیں ہوتا صرف اور صرف آگر electron نگلتے ہیں اور یہ process صرف اور صرف low atomic number جن کا atomic number 24 سے کم ہوتا ہے جیسے کہ carbon ہو گیا nitrogen ہو گیا oxygen ہو گیا aluminium یا پھر calcium اور دوسری طرف اگر ہم x-rays کی بات کریں یعنی characteristic x-rays تو یہ ہمارے پاس جن element atomic number high ہوتا ہے یعنی کہ 45 سے اوپر اوپر ان کے اندر characteristic x-rays ہوں گی پھر نیکس آتا ہے last topic of our chapter interchangeability of mass and energy تو سب سے پہلے 1905 کے اندر Einstein نے ایک expression drive کیا تھا theoretically جس کے اندر اس نے interconvertibility of mass and energy کو theoretically express کیا تھا اس نے جو expression دیا تھا mass and energy کا وہ ہمار پاس is equal to m g square جہاں پر e stand for the energy m ہمار پاس mass ہوتا ہے اور c ہمار پاس velocity of light ہوتا ہے کسی بھی atomic nuclear scale کے اوپر mass کو atomic mass unit کے اندر measure کرتے ہیں اگر ہم amu کی definition کریں تو it is defined as the one by twelve of the mass carbon atom یعنی اگر ایک carbon atom لیا جائے اس کو 12 equal is divide کیا جائے تو اس کے 12 ایسے کا mass ہے وہ ہمار پاس equal 1 amu is also equivalent to the 931 mega electron volt of the energy نیچے ہمار پاس table 1.3 دیا گیا ہے جس کے اندر electron proton اور neutron کا mass amu کے اندر بھی اور unique mass energy میک electron volt کے اندر بھی دی ہوئی ہے اس کو بھی آپ ایک نظر تک لیجئے گا important ہے excuse guys لیکن mostly ان تینوں کی values آپ کو mass amu پوچھے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو چلے گئے تو like کی جی اور اپنے دوستوں کے